اسلام علیکم نازیہ سٹیج پر جا کے بیٹھتی ہے تو اسی ٹائم پر یہ حریم نازیہ کے پاس جاتی اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کا ڈریس نہیں چلایا اسی ٹائم پر وہاں پر شازمہ آ جاتی ہے نازیہ کی ننبی وہی پر ہوتی ہے تو شازمہ کہتی ہے ایکچلی یہ میری وہی کزن ہے جس سے نازیہ کا ڈریس جل گیا تھا وہ تو سب کے سامنے یہاں پر بھی حریم کو ہی برا بنانا چاہتی ہے اسی ٹائم پر وہاں پر ریدہ اور اس کا ہزبن بھی آ جاتے ہیں مگر دائم ان دونوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور ریدہ کا ہزبن تو بہت اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے لیکن شازمہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ ایسی لڑکیوں کی فطرت کبھی نہیں بدلتی یہ شادی کے بعد بھی اپنے پرانے تعلق قائم رکھنا چاہتی ہیں اس کے بعد حریم نازیہ کو وائز نوٹ بھیجتی ہے کہ میں نے تمہارے ڈریس نہیں چلایا بلکہ شازمہ بھابی نے چلایا تھا یہ بات اس کی نند کو بھی پتہ لگ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی شکتا کہ ان ساری حرکتوں کے بیچھے آخر تمہاری بہن ہی ہے اور یہ بات وہ دائم کو بتاتی ہے تو دائم شازمہ اور اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ حریم نے نازیہ کو وائز نوٹ بھیجا اس کا ڈریس شازمہ نے چلایا ہے شازمہ تو اب بھی وہاں پر اچھی بن جائے گی کہ حریم مجھ پر الزام ہی لگا رہی ہے